دھنا تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں ایک پنجابی فلم لمبے ہاتھ قانون دے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا لیکن عملی طور پر ایسا کم ہی دیکھنے کو ملا ہے جب قانون کے لمبے ہاتھوں نے کسی باثر بندے کی موٹی گردن کو اپنے شکنجے میں لیا ہو بھلا ہو چیف جرسس افتخار چودری صاحب کا انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور ہزاروں میل دور بیٹھ کر پاکستانی آئین کا لسانی آپریشن کرنے والے اور عدلیہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے الطاف حسین کو توہینی عدالت کا نوٹس چاری کر دیا ہے الطاف حسین اور اس کی جماعت ان دنوں ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے پچھلے دنوں سکارٹ لینڈ یارڈ والوں نے لندن والے دفتر کی تلاشی لے کر اس جماعت کے بین القوامی وقار کو بہت ٹھیس پہنچائی مجھے تو ابھی تک ایمکیو ایم کی قیادت کے صبر پر رشک آ رہا ہے کہ انہوں نے بے عزتی کا یہ کڑوا گھونٹ کس طرح خموشی کے ساتھ پیا اور ایک بار بھی اشارتن یا وقالتن اس چھاپے کے خلاف کوئی ورکرز کنونچن نہیں کیا دوری شہریت کے حوالے سے بھی ایمکیو ایم کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور ہیدر عزی اور رضا حرون جیسے بہت سارے حق پرست ارکان اسمبلی کو اپنی نشیشتوں سے استیفے دینے پڑ گئے ہیں ان لوگوں کی دوری شہریت کے بارے میں جان کر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی لیکن ایمکیو ایم کا درد رکھنے والے کچھ ہمدردوں کو یہ سب جان کر کافی صدمہ پہنچا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ سیاسی جد و جہت کر رہے تھے جس کی اپنے لیڈر نئی ہجرتوں کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کر کے بلکہ باندھ کر بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کا نوٹس ملنے کے بعد ابھی تک تو الطاف حسین نے کوئی خاص جوابی بیان نہیں داغا ہے بس اتنا کہا ہے کہ وہ اپنے قانونی مشیروں سے مشورہ کر کے اس نوٹس کا جواب دیں گے حکومت پاکستان جو کہ ہر وقت الطاف حسین کی درازی عمر کی دعائیں اور تدبیریں بذریہ رحمان ملک کرتی رہتی ہے اس نے بھی ابھی تک الطاف حسین کی دل جوئی کے لیے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین کے دکھ درد کے ساتھی رحمان ملک اس وقت ملک سے باہر ہیں شاید جب وہ واپس آئیں تو وزارت قانون اور ریٹارنی جنرل کی مدد سے اس مشکل کی گھڑی میں الطاف حسین کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں یوں تو رحمان ملک خود بھی اس توہین عدالت کے شکنجے سے کئی بار بال بال بچے ہیں اس لیے ان سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے بہتر یہی ہوگا کہ اب ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی والے اپنا کردار ادا کریں اور اپنے لیڈر سے اپیل کریں کہ عدلیہ کے وقار اور وسیطر مہاجر قومی مفاد میں سپریم کورٹ سے معافی مانگ کر جان چھڑا لی جائے مجھے پوری امید ہے کہ پارٹی کارکنوں کے اپیل پر پاکستان سے دور دیرے لگانے والے الطاف حسین اس نئی معافی والی اپیل پر بھی ضرور لب بیک کہیں گے